ہلو اسلام علیکم نمستے سبسکر دوستو خوش آمدید کیسے ہیں آپ لوگ فائنلی امریکہ کا پریزیڈنٹ کا الیکشن جو کہ بہت ہی افرا تفریح والا الیکشن بن گیا تھا اب وہ فائنل ہو گیا اور امریکہ کے راشت پتی جو کہ جو بائیڈن ہوں گے اور وہاں کی وائس پریزیڈنٹ کاملا ہیریس سو اب یہ لڑائی جھگڑا ختم ہو ہمارے دیش میں میں دیکھ رہی تھی بہت لڑنا جھگڑنا اور کومنٹ میں آکے اتنا لڑتے جھگڑتے تھے اور پھر لکھتے تھے کہ ہمارا کومنٹ کیوں ڈیلیٹ کر دیا تو بھئیہ ڈیلیٹ کسی نے نہیں کیا ہوتا تھا ایکچلی میں وہ لڑتے لڑتے ہی کچھ آپ لوگی ورڈز کچھ ایسے لکھ دیتے ہوں گے جو وہاں سے اٹھا کر یوٹیوب وہ سیدھا سپیم میں پوچھا دیتا ہے تو خیر آپ کوئی لڑے جھگڑے نہیں اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ امریکہ میں الیکشن ہو رہا ہے امریکہ میں راشت پتی چنا جانا ہے اس کو لے کر آپس میں کیوں جھگڑا انڈیا میں کیوں اتنا جھگڑا اور انڈیا میں تو جھگڑا اور پاکستان میں تو پگلا ہی گئے ہیں اتنی خوشی منہ رہے ہیں جو بائیڈن کے جیتنے کی وہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا کس طرح سے ان کی پولیسیز رہیں گی لیکن ایک بات آپ ضرور جاننے دوستو کہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں جیو پولیٹکس میں جو بھی فیصلے لیے جاتے ہیں تو میں نے پہلے بھی کہا تھا ان کا خود کا ہت ان کا راشتر ہت سر وہ پر ہی امریکہ کی یہ پولیسی یہ نہیں بدلنے والی اور امریکہ فرسٹ کی جو پولیسی ہے ان کی اس کو چاہیں کتنا نا چلو کتنا گالو اس کو وہ چینج نہیں کرنے والے خیر میں نے کچھ کوشن لیے تھے لاسٹ ویڈیو میں اور کچھ لوگوں نے ٹرائی بھی کیا آنسر دینے کا تو آپ سب کا بہت شکریہ اور یہ میں اس لیے بھی تھوڑا لے لیتی ہوں کہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا اور سٹوڈنٹس بھی جور چکے ہیں تو سٹوڈنٹس کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے کہ کہیں بھی اگر اس طرح سے ایک بھی کوئی بات ایسی جنرل نالج کی کرنٹ افیرز کی کہیں پہ بھی سن لی کہیں پبھی ڈسکشن میں کہیں سننے کو مل گئی اور اگر وہ اگر دم سے وہ کلک کر جائے exam point of view سے تو وہ آپ کے نہیں بہتر ہی رہتا ہے تو لاسٹ ویڈیو میں کچھ کوشن لیے تھے پہلا کوشن تھا کہ کس سٹیٹ کی ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ کی لائیو سٹریمنگ سٹارٹ کی ہے کچھ لوگوں نے یہاں راجی ستھان لکھا دراصل وہ گجرات تھے دوستو گجرات ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ کو لائیو سٹریمنگ سٹارٹ کی ہے ایک یوٹیوب چینل کے ذریعے اور اگر یہ ایکسپریمنٹ سفل ہوتا ہے تو آگے آنے والے سمیے میں ہم اور راجیوں میں بھی دیکھیں گے اور ہائی کورٹ بھی اس طرح سے لائیو سٹریمنگ کر سکتی ہیں ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی پروسیڈنگ کی تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ ڈیجیٹل ہو رہا ہے ساری دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے دوسرا کوشن تھا کہ امریکہ میں الیکشن کن دو پارٹیز کے بیچ میں ہو رہے ہیں تو دوستو بہت سارے لوگوں کو تو نالج بھی نہیں دی کہ کن دو پارٹیز کے بیچ میں الیکشن ہو رہے ہیں امریکہ میں دو پولٹیکل پارٹیز ہیں ڈیموکرٹک پارٹی جس کے امیدوار تھے جو بائیڈن جو کہ اب جیت گئے اور وہ امریکہ کے اب راشت پتی ہوں گے چھالیس میں راشت پتی اور وہاں کی وائس پریسیڈنٹ ہوں گی کیمیلہ ہیریس اور اس کے علاوہ دوسری جو پارٹی ہے وہ ریپبلکن جس کے امیدوار تھے ڈونال ٹرمپ اور جنتہ جسے چنتی ہے فائنلی وہی دیش چلاتا ہے اور یہ امریکہ میں بھی ڈیموکرسی ہے اور جو بھی وہاں پر ہوگا وہ آنے والے سمیں میں ہمیں معلوم ہوئی جائے گا ہاں ایک سوال جو کہ بہت ہی زیادہ میں نے دیکھا بہت ہی زیادہ سنا اور مجھ سے بھی بار بار وہ پوچھا جا رہا تھا وہ سوال کہ بھارت کے لیے کون ٹھیک ہے بھارت کے لیے کون ٹھیک ہے اور کون جیتے گا بھارت کے لیے کون اچھا رہے گا تو میں آپ کو بتا دوں دوستو یہ سوال دو ہزار سولہ میں بھی اٹھا تھا اور تب کیونکہ آٹھ سال کے اوپاما پرشاسن میں بھارت کی کونگریس ہو یا بھاجپا سرکار ہو ان دونوں کے ساتھ ہی رشتے بہت اچھے بہت گھنشت سمبند ہو چکے تھے اوپاما پرشاسن کے اور بھارت میں یہ مانا جا رہا تھا کہ اوپاما کی دیموکرٹک پارٹی کی امیدوار اور ہلاری کلنٹن وہ ہی جیتے گی وہ پکا ہے کیونکہ اوپاما کے کونگریس ہو جو آپ بھاجپا ہو دونوں کے ساتھ بڑے اچھی ریلیشن بھی ہو گئے ہیں اور جو بھی انڈیان امریکن ان سب کا ووٹ جو ہے اب وہ ہلاری کلنٹن کو ہی جائے گا اور دیموکرٹک پارٹی کی ہلاری کلنٹن ہی جیتے گی تو یہ اس طرح کا ایک نظریہ بن گیا تھا اور اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہی کہ کہاں انٹی انڈیا اسٹینڈ لیا کہاں انٹی پاکستان اسٹینڈ لیا یہ سب اسی چیز کو لے کر عامومن بحث ہوتی ہے اور ٹیررزم کے مدی کو کتنا اٹھایا گیا اس پر کتنی بات کی گئی یا کشمیر کے مدی کو کس طرح سے چھیڑا گیا تو ان سب چیزوں کو لے کر بھارت کے نئے کون صحیح راشت پتی ہے یہ سوال ہوتا ہے اور یہ دوہزار سولہ میں بھی ہوا تھا لیکن ہم نے کہا دیکھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار ہلیری کلنٹن ان کو جیتنے کے نئے جو قیاس لگائے جا رہے تھے اور ریپبلک پارٹی کے ٹرمپ کے ہار جائیں گے یہ قیاس لگائے جا رہے تھے لیکن تیس لاکھ ووٹ زیادہ ملنے کے باوجود بھی کولیجیم سسٹم ہونے کی وجہ سے ہلیری کلنٹن ہار گئی تھی تو یہ جو پہلے سے قیاس لگانا آپس میں لڑنا جھگڑنا تو یہ سب ٹھیک نہیں ہے دوستو کیونکہ لاسٹ الیکشن ہو یا اس سے پہلے کے بھی الیکشن دیکھیں یہ سب امریکہ کے نظریے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی فورن پولیسی ان کی دیفنس پولیسی ان سب میں چینجز نہیں ہوتے اور امریکہ فرسٹ پولیسی ہمیشہ ان کی رہتی ہے اس کے لئے بلکل لڑنا نہیں چاہیے آپس میں کیونکہ یہ امریکہ کا الیکشن تھا اور امریکہ میں جو پریزیڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کی جو مین پولیسیز ہیں وہ چینجز نہیں ہوتے اور دیکھیں کیملہ ہیریس ان کا میں دیکھ رہی تھی انہوں نے پریوریٹیز میں جو بھی اپنی چیزیں لکھی تو اس میں ان کی خود کی کنٹری کے بارے میں ہی ان کی زیادہ ساری بات تھی اور باقی اس میں ایک جو ویشوک اس طرح کی بات تھی وہ کلائمٹ اور پینڈیمک کو لے کر تھی تو آنگے آنے والے سمیہ میں آپ خود معلوم ہو جائے گا جو بھی فیصلی لیے جائیں گے یا جو بھی ان کی طرف سے ان کا اسٹرینڈ جو ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا حالکہ یہ سوال اس طرح یہ بھی اٹھتے رہے کیونکہ کیملہ ہیریس ہو یا جو بائیڈن ہو ان کا جو ایک سوفٹ کورنر رہا ہے پاکستان اور چائنا کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کرنے والا رہا بھارت میں لیکن وہ میں نے کہا یہ سب پریستیتیوں پر نربھر کرتا ہے تیسرا سوال تھا کہ گوہ سرکار نے کس فلم پروڈکشن ہاؤس سے مافی مانگنے کو کہا ہے تو دوستو یہ کرن جوہر کے دھرما پروڈکشن سے گوہ سرکار نے مافی مانگنے کی نہیں کہا کیونکہ شوٹنگ کے دوران کرن جوہر کی جو دھرما پروڈکشن جو وہاں پر شوٹنگ کر رہے تھے وہ لوگ تو گوہ کی رائیدھانی پرڈجی سے دس کلومیٹر دور ایک گاؤں ہے نیرول گاؤں اور اس گاؤں میں شوٹنگ ہو رہی تھی اور شوٹنگ کے بعد وہاں پر اتنی گندگی کی گئی اتنا کچھرا پھیلا دیا گیا پی پی کٹ وہیں پر پھیک دی گئی اور بہت وہاں پر گندگی کی گئی تو وہاں کے جو لوگ تھے نیرول گاؤں کے وہ کافی جاگروک تھے انہوں نے خود ویڈیو بنا کے اور اس طرح سے ٹویٹر پر فیس بک پر ہر جگہ اس کو وائرل کیا اور تب جا کے وہ سرکار تک وہ بات پہنچتی ہے اور سرکار نے اس لیے دھرما پروڈکشن کو معافی مانگنے کیلئے کہا اور میں شاید جرمانے کیلئے بھی کہا تھا خیر یہ معاملہ کافی طول پکڑا ابھی بھی اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے شوٹنگ پر جاتے ہیں شوٹنگ کرنے کیلئے اور اس کے بعد جس بھی جگہ جاتے ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے آپ اس دیش کی ذمہ داری ناغریک ہیں تو آپ کو یہ بات ہونا چاہیے کہ آپ اتنا پیسہ خرج کر رہے ہیں فلم بنانے کے لیے لیکن آپ جا رہے ہیں جہاں پر وہی پر آپ گندگی کر کر آ جاتے ہیں وہی آپ پی پی کر پھیلا کر آ رہے ہیں کچھرہ پھیلا کر آ رہے ہیں تو نیرول گاؤں کے لوگوں کو یہ بات بلکل برداشت نہیں ہوئی اور واقعی میں کہیں پر بھی برداشت نہیں ہوگی آپ ایک صاف ستری جگہ کو گندہ کر رہے ہیں نیکچ کوشن تھا کہ بھارت کو انڈیا بھارت ہندوستان کے علاوہ اور کن ناموں سے جانا جاتا ہے دوستو اس کوشن کو دینے کی ایک وجہ تھی دراصل میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس بات کو لے کر لوگوں میں کنفیوجن رہتا ہے یا آپس میں لڑنے لگتے ہیں کہ بھارت کہو ہندوستان کیسے کہہ دیا ہندوستان کہو انڈیا کیسے کہہ دیا انگریز چلے گئے لیکن انڈیا تمہارا کہنا نہیں جا رہا ہے تو میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کے ایک سے زیادہ نام ہیں ہم بھارت بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے ہندوستان بھی کہتے ہیں ہم اسے انڈیا بھی کہہ سکتے ہیں ہم اسے آرے ورد بھی کہہ سکتے ہیں جمدویب بھی کہتے ہیں نابی ورج بھی کہتے ہیں تو ہمارا بھارت ایک ایسا دیش ہے یہ تو اس کی خوبصورتی ہوئی یہ تو ہمارے بھارت کا ہی یہ میں نے دیکھا کہ اس کے اتنے سارے نام ہیں تو اس چیز کو لے کر آپ کبھی نہیں لڑیں گے کوئی confusion ہوگا تو ان کو بھی سمجھائیں گے کہ نہ کہ کیول بھارت انڈیا ہندوستان بلکہ اس کے اور بھی نام ہیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے لڑنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو aware کرنا ہے کہ بلکل اس چیز کو لے کے پریشان نہ ہو نہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں last question تھا کہ 2024 تک پہلی مہلہ اور اگلے پورش کو چندرمہ پر اتارنے کے لیے امریکی انترکش پروگرام کا نام کس یونانی دیوی کے نام پر رکھا گیا ہے تو دوستو یہ یونانی دیوی آرٹیمیس کے نام پر یہ پروگرام کا نام رکھا گیا ہے جو کہ 2024 میں امریکی انترکش پروگرام ہے کچھ لوگوں نے بہت اچھا ٹرائی کیا تھا ان سب کا بہت شکریہ اور کچھ لوگوں نے بلکل ٹرائی نہیں کیا تو کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے discuss کرنا question اور آج کے لیے بھی میں کچھ questions دے کر آئی ہوں اور آگے آنے والے سمجھے کچھ student نے کہا کہ question تھوڑا سا اور heart کیجے دی دی تو آگے آنے والے سمجھے میں کچھ اس طرح کے questions بھی آپ کے سامنے لاؤں گی competition level کے ابھی آپ لوگوں کے ساتھ جل کر بہت اچھا لگتا ہے کہ questions کے answer دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس سے دیکھیں ہماری ہی knowledge میں آپس میں ہم سب کی knowledge میں اضافہ ہوتا ہے تو اس سے بہتر اور کیا سکتا ہے اور social media کے استعمال ہم بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اپنی knowledge بڑھانے کے لیے aware کرنے کے لیے بہت کچھ اچھا کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں آج کے question جو ہے اس میں پہلا question ہے چونکہ ابھی امریکہ میں راشت پتی چناؤ سمپن ہوا ہے تو راشت پتی کے چناؤ سے سمبندی تھی میں question کرتی ہوں میں آپ کو بتا دوں constitution میں article 52 میں بھارت میں راشت پتی پت کا پرابدھان ہے آپ کو بتانا ہے کہ بھارت میں راشت پتی بننے کے لیے کیا یوگتہ ہے question number 2 کس راجی ویدھان سبا نے ابھی حالی میں right to recall bill پاس کیا ہے question number 3 گوہ مولم پروٹیسٹ کیا ہے اگر آپ کو معلوم ہو تو مجھے ضرور بتائیں کیونکہ last ویڈیو میں بھی میں نے گوہ کے بارے میں پوچھا تھا ابھی گوہ کافی چرچہ میں ہے question number 4 poverty and unbritish rule in india نام پستک کے لے خاک کون ہے question number 5 india bangladej army exercise ان میں سے کون سی ہے یہ تین نام ہیں سمپرتی, mitrشکتی, گھرون شکتی ان میں سے انڈیا اور bangladej کے بیچ میں جو army exercise ہوتی اس کا نام کیا ہے آپ ضرور بتائیں تو دوستو یہ پانچ question ہیں اور اگر آپ کو ان کے آنسر ساتھیں ہو تو مجھے ضرور میرے ساتھ شیئر کریں اور آپ سب کا بہت شکریہ آپ اسی طرح سے میرے ساتھ جڑے رہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کومنٹ پڑھ کے اور لڑنا بلکل نہیں ہے اور کبھی politics کو لے کر تو لڑنا ہی نہیں چاہیے اگر عام جنتہ کچھ غلط بھی کر رہی ہے آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ کے خود کے جاننے والے بھی تو انہیں سمجھائیے انہیں بتائی یہ چیزیں ان کی ڈانج میں لائیے چیزیں اگر وہ سمجھ لیں گے جان پائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بہتر سوچ پائیں اور چونکہ نہیں جان پا رہے ہیں نہیں معلوم ہیں تو اسنی بہت گڑ بڑ جھولا ہو جاتا ہے اب یہی نہ میں نے اسنی تو یہ کوشن کیا کیونکہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ ڈانل ٹرمپ کس پارٹی سے الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اس چیز کو لے کے تنز کیا جا رہا تھا کہ ارے بھارت میں ڈانل ٹرمپ یہ ڈانل ٹرمپ وہ بہت غلط طریقے سے نیگیٹیوٹی کے ساتھ نیوز کو پھیلائے جا رہا تھا ایک دوسرے کا خیال رکھیں اپنے پیارے ملک کا خیال رکھیں آپ سب کا بہت شکریہ دوستو اور پھر ملیں گے ان کے آنسر سے آپ کو معلوم ہو تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں